بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل کیسے آپ سب امید کرتی ہوں کہ سب خیریت سے ہوں گے ہم بھی الحمدللہ خیریت سے ہیں ایک نئے دن اور ایک نئے ویڈیو کے ساتھ پھر سے آج آزر ہوں جناب یہاں پر بن رہا ہے صبح کا ناشتہ وہی جو ہمارا فیورٹ ناشتہ ہوتا ہے وہی بن رہا ہے اور آج میں بہت اکسائیٹی تھی اسپن تو اس لیے میں نے سوچا کہ اسپن کو اچھا سا ناشتہ کراتے ہیں تاکہ ان کا موڈ سارا دن اچھا رہے اور پھر وہ مجھے شاپنگ لے چلیں کیونکہ بڑے دنوں سے میں ان کا سر کھا رہی تھی کہ مجھے کہیں پر لے کر چلیں تو آج فائنلی وہ دن آ ہی گیا تو انہوں نے سوچا کہ چلو لے چلتا ہوں تو میں کہیں پھر تاکہ میری کان ذرا تھنڈے ہونا تو پھر جی ہم نکل پڑے ہیں اور گھر میں کام وغیرہ کرتے کرتے تھوڑی سی دیر ہی ہوگی تھی چام کو یہ نکلے تھے ہم لیٹ ہوگے تھے تو ہی جی یہاں پر اور یہ سنسٹ ہو رہا ہے اور اتنا مزے کا ویو لگ رہا تھا بڑے دنوں کے بعد after so long میں کہوں گی کہ میں نے اس طرح سے سنسٹ کو دیکھا ہے اور اتنا مزے کا یہ ویو لگ رہا تھا اور موسم بھی بڑا اچھا تھا اور بادل چھائے ہوئے تھے اتنے پیارے لگ رہے تھے اور اتنا ایک خوبصورت سا ویو لگ رہا تھا اور جی ہم یہاں پر فائنلی پہنچ گئے اپنے منصر کی طرف آگئے اور یہاں پر جی آج ہم آئے ہیں پرس ٹائم میں یہاں پر آئی ہوں اور ہسپن بھی کافی ٹائم بعد آئے ہیں یہاں پر اور جب سے میں یوکے آئی ہوں نا یہاں پر میں پرس ٹائم آئی ہوں تو یہاں پر جی ہم انٹر ہو گئے ہیں فلانرز میں اور جی انٹر ہوتے ہی کچھ اس طرح کا اس کا ویو تھا اور یہ بہت ہی پیاری شاپ تھی اور میں کہوں گی بہت ہی ایکسپنسیو شاپ تھی تو ہی جی چلتے ہیں آگے دیکھتے ہیں کس نے اور کیا کیا تھا بہت ساری چیزیں تھی اور بہت ہی پیاری پیاری چیزیں تھی بچوں کے تو ہی نہیں تھے بڑوں کے ہی تھے جس زائنر تھی برینڈی چیزیں تھی یہاں پر اور جی دیکھیں کچھ والٹس فگرہ پڑے ہوئے کارڈ ہولڈر پڑے ہوئے پڑے ہوئے ہیں آگے اور یہ دیکھیں ان کی پرائیس اتنی زیادہ تھی میں کیا بتاؤں دیکھیں یہ ہوش اور جاتے ہیں تو ہی جی یہاں سے ہسپنس کو کچھ چیزیں پسند ہی آئی تھی اور ان کی پرائیس بہت زیادہ تھی اور دیکھیں یہ گوچی کی کیپ جو ہے یہ 310 پونڈ کی تھی اور یہ تو مجھے بہت ہی مہنگی لگی اور میں نے ہسپنس سے بولا کہ آپ نے تو بالکل بھی نہیں لینی ایک چیز پر میں نے آپ کو اتنے پیسے سپنڈ کرنے نہیں دینے نیوے نیوے ہو کے نکلے یہاں سے تو جی ہے پھر وہاں سے ہم اسکلیٹر سے نیچے آگے تھے اور یہاں پر میں نے بیٹے کو بھی اٹھایا ہوا تھا میرا بیٹا چونکہ سو رہا تھا تو میں نے اپنے شولڈر پر ہی انہیں رکھا ہوا تھا تو یہاں پر حضبن کہہ رہے تھے کہ ہاں آ جاؤ گی نیچے آ جاؤ گی گروں گی تو نہیں میں نے کہا نہیں گروں گی آپ نیچے جائیں میری ویڈیو بنایا ہوں نے میں نے دو بر نیچے بیجا تو پھر وہ میری ویڈیو اس طرح سے بنا رہے تھے تو اسکلیٹر کا ایک آگے جات کے میں آپ کے ساتھ سین بھی شیئر کرتی مجھے پہلے اس سے بڑا ڈر لگتا تھا کیونکہ میری ایک فرنڈ تھی وہ مجھے بتایا تھا کہ جب ان کی شادی ہوئی تھی تو وہ حضبن کے ساتھ فرس ٹائم اس لیٹر پہ گئی تھی اور انہوں نے پینی ہوئی تھی ہیلز اور وہ وہاں سے گر گئی تھی اور ان کی اتنی بوری انجری ہوئی تھی نا ہیڈ انجری تو تب سے مجھے جب انہوں نے یہ بتایا نا تو تب سے مجھے بڑا ڈر لگتا تھا ہے اب میں سلولی سلولی پھر یوزڈ ہوگی ہوں کہ کچھ نہیں ہوتا ریلیکس تو اب میں یوزڈ ہوگی ہوں اس لیٹر پہ ایزیلی چڑھ جاتی ہوں پہلے مجھے بڑا ڈر لگتا تھا اور حضبن میرا مزاق اڑھاتی تھی کہ تمہیں اس سے ڈر تھی کیوں ہو تو مجھے ڈر لگتا تھا کہیں میں بھی نہ گر جاؤں اور جی ہیر یہاں پر آگئے ہیں ہم یہ لیڈی سیکشن میں کچھ یہ اوور لیپ کپڑے بغیرہ پڑے ہوئے تھے جو ڈریسز ہوتے ہیں اور یہ ڈریس مجھے اتنا پسند آیا تھا اس کا پرنٹ وغیرہ اس کا کلر فیبرک سب بہت ہی اچھا تھا اور جب میں نے اس کی پرائس دیکھی تو میرے تو کہہ کہتے ہیں وہ توتے اڑ گے توتے ہی اڑ گے کہ انہی مہنگی ایک شیٹ میں لالے ہاں باقی میں پورا سال پھر یہ کرنا ہے 600 سامتنگ اس کی پرائس میں نے سوچا کہ اس 600 اور پتہ نہیں کتنے تھے اس کی پاؤنڈ اتنے میں میں کچھ دس بارہ جوڑے لے لوں اور ایک شیٹ لے کے میں نے اس کا کیا کرنا ہے چار ڈالنا ہے اسی کو میں دیکھتی رہوں گی تو میں نے اسے وہیں پہ چھڑا من کا نہیں لینا جی آگے بدو اور جی یہاں پر آپ کی بین اپنے تھوڑے سے یہ ویڈیو بناتے ہوئے اور انسٹرگرام پر آپ نے دیکھ لی ہوگی اسے اور اگر آپ لوگوں نے ابھی تک میرے انسٹرگرام پر مجھے فالو نہیں کیا تو لنک میں دسکرپشن باکس میں دال دوں گی آپ لوگوں نے ضرور میرے انسٹرگرام کو فالو کرنا ہے اور لائٹ بھی کرنا ہے اور جی اس کے بعد پھر چلتے چلتے ہم یہاں پر آگئے تھے سینڈرز اور یہ جو کلچ پر گرہ ہوتی ہیں اس کے سیکشن میں اور یہ تو میرا خیال سے ہر لڑکی ہر عورت کی کمزوری ہوتی ہے وہ کچھ لیں یا نہ لیں لیکن انہوں نے ہر چیز کو ہاتھ میں پکڑ کے دیکھنا ہوتا ہے ٹٹولنا ہوتا ہے کہ یہ کیسی ہے وہ کیسی چیز ہے مجھے لگتا ہے کہ سب ہی لڑکیاں ایسے ہی کرتی ہوں گی کہ ہر چیز کو ہاتھ میں لیں گی دیکھیں گی کہ یہ کیسی اچھی ہے کہ نہیں یہ کوالٹی جنگ کریں گی تو یہاں پر میں دیکھ رہی تھی اور یہ بھی مجھے بھی لگ رہا تھا کہ یہ پلاسٹیک یہ کوئی اچھے کوالٹی کی پلاسٹیک ہے تو یہ پلاسٹیک کے پمپ سابت کہہ لیں جو گھر میں پینے کے لئے اور یہ بھی بڑے ہی مہنگے تھے میں نے کہا ایک پلاسٹیک پمپ میں لے کر ہنڈرڈ پاؤنڈ کا اس کا میں کیا کرنا ہے تو میں نے تو وہاں سے نیوی نیوی ہو کے آگے نکل آئی اور یہ دیکھیں جی یہاں پر یہ بھی بہت ہی پیارے سے چھوز پڑے ہوتے ہی ہیلز والے اور اس کی پرائز صرف چیک کریں آپ اتنا مہنگا کوئی تھا کہ کیا بتاؤں میں نے تو کان پکڑ لیے اور جی آگے آگے دیکھیں کہ کیا کیا ہے یہاں پر بہت ہی ساری چیزیں پڑی ہوئی تھی اور بہت ہی مہنگی چیزیں پڑی ہوئی تھی یہاں پر چیزیں اتنی پیاری تھی کہ بندے کا دل کرتا ہے کہ یہ بھی لے لیں وہ بھی لے لیں لیکن جب ان کی پرائز دیکھتے ہیں تو پھر بندہ کہتے ہیں کہ نہیں جی آپ یہی پر ہی اچھی لگ رہی ہیں اور جی ابھی ہم بھی دیکھتے جا رہے ہیں اور آپ بھی ہمارے ساتھ دیکھتے جائیں کیا کیا یہاں پر پڑا ہوا ہے اور یہ دیکھیں جی یہ اتنا مزے کا دیکھیں آپ کی بے اسے ہاتھ لگاتے ہی وہ نیچے گئے گیا اور پھر میں نے اسے سیدھا کر کے بھی رکھ دیا تو وہ بھی بڑا پیارا سا کروس پیک تھا اور یہ دیکھیں جی شوز پڑے ہوئے ہیں اور گلاب کے ساتھ کسی کو شوز دینا ہوتا ساتھ فری میں گلاب بھی دے دیں گے روزیز جو ہوتا ہے وہ بھی اس کے ساتھ لگا تو مجھے بڑا انٹرسٹنگ سا لگا تو میں نے اسے بھی آپ کے لئے کیپچر کر لیا اور یہاں پر کچھ بیگز بھی ارہ بھی پڑے ہوئے تھے کچھ نہیں ہے اور بہت کچھ یہاں پر پڑا ہوا تھا اور بہت ہی اچھا اور بہت ہی میگا سنگا تھا تو یہاں پر ہم دیکھتے جا رہے ہیں اور یہ بیگز بھی پڑے ہوئے ہیں بہت ہی یہ نائس اس کا پرادا برینڈ مجھے ابھی پرانونسیشن نہیں آرہی اگر میں نے رونگ بول دیا ہے تو سوری تو یہ بھی بیگ بڑا ہی پیارا تھا اور یہ بھی یہ مجھے اتنا کوئی خاص نہیں لگا وائٹ والا جو تھا وہ زیادہ نائس تھا تو اس کے بعد جی ادھر آگے چلتے جا رہے ہیں اور دیکھتے جا رہے ہیں کہ کیا کیا پڑا ہوا ہے اور یہ شوز وغیرہ سلپرز وغیرہ جو ہوتے ہیں وہ پڑے ہوئے تھے اور یہاں پر پڑے ہوئے پڑے اچھے لگ رہے تھے اور میں بھی بس دیکھی جا رہی تھی اور آگے آگے نکلی جا رہی تھی یہ کہ ہسپنڈ میرے کہہ رہے تھے کہ بھائی چلو جلدی چلو جہاں پر آپ نے جانا ہے وہاں پر پہنچیں اور میں ان سے کہہ رہی تھی کہ نہیں مجھے تھوڑا سا ریکارڈ کرنے دی تاکہ میں اپنے پیارے پیارے ویورز کو دکھا سکوں کہ میں آج کہاں گئی تھی اور ان کو بھی میڈو ہال کا ٹرور کرا دیتی ہوں جو وہ اگر کوئی یہاں پر آ نہیں سکتا جیسے کہ میرے بہن بھائی جو مجھے پاکستان سے دیکھتے ہیں وہ یہاں آ تو نہیں سکتے لیکن میری ویڈیو کے ذریعے وہ اس میڈو ہال کا ویزرٹ ضرور کرا سکتے ہیں تو مجھے بتائے گا کہ آپ کو میری یہ ویڈیو کیسی لگی ہے اور جس کے بعد پھر گمتے پٹتے یہاں پر آگئے تھے یہ میک اپ سیکشنز کی طرف اور یہ کچھ فیس ماسک وغیرہ پڑے ہوئے تھے اور میک اپ کی پروٹیکس وغیرہ پڑے ہوئی تھیں اور میں یہاں پر آپ کے لئے کچر کرنے کی کوشش کر رہی ہوں اور اگر آپ کو میری ویڈیو میں پیچھے کوئی شور شرابہ سنائی دے تو پلیز اسے اگنور کیجئے گا کیونکہ میں یہاں پر وائس آور کرنے بیٹھ ہوں اور باہر کوئی کام کر رہے یا کیا ہو رہا ہے باہر سے آوازیں آ رہی ہیں اور جی ایسا ہی ہوتا ہے جب کبھی آپ ویڈیو وائس آور کرنے بیٹھو نہ تو پیچھے سے کوئی نہ کوئی آواز آئی جاتی ہے یا پھر گھر والے آپ کے بول رہے ہوتے ہیں یا پھر باہر سے گلی میں کوئی آواز آ رہی ہوتی ہے نیبر سے آواز آ رہی ہوتی ہے تو ایسا ہی ہوتا ہے آپ کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوتا ہے کہ یہ نہیں ہوتا تو یہ دیکھیں یہ بھی لپسٹک کا شیڈ بہت پیارا ساتھا اور جی بس میں دیکھتی جا رہی ہوں صرف اور آپ کو دکھاتی جا رہی ہوں بہت مزے کی چیزیں تھی اور چلتے ہیں آگے دیکھتے ہیں آگے کیا کیا ہے میں بھی ابھی آپ کے ساتھ یہاں پر ویڈیو کو وائس آور کرتے ہوئے دیکھتی جا رہی ہوں کہ کیا کیا میں نے ریکارڈ کیا وہاں پر میں نے صرف ویڈیو ریکارڈ کرنے کی ہی کی تھی یہ چیزوں کو اتنا میں نے غور سے نہیں دیکھا تھا کیونکہ ٹائم کافی ہو گیا تھا ہم گھر سے ہی بہت لیٹ نکلے تھے تو اس لئے میں صرف کوشش کر رہی تھی کہ جلدی جلدی سے کچھ کلپس میں آپ کے لئے ریکارڈ کر سکوں جتنے میں کر سکتی ہوں تو چیزیں وہاں پر کیا پڑی ہی تھی کیا نہیں پڑی ہی تھی اتنا میں نے دھیان نہیں دیا صرف ویڈیو بنانے کے چکر میں لگی ہی تھی تو یہاں پر یہ آئی شیڈوز بغیرہ بھی پڑے ہوئیں آئی لینرز پڑے ہوئیں اور یہ کچھ آئی لیشز بغیرہ پڑی ہوئیں اور میں جلدی جلدی یہاں سے کیمرہ گھما کر نکل رہی تھی کیونکہ اس بان کہہ رہے تھے کہ تم نے جس جگہ پر جانا ہے وہاں پہنچو دیر ہو جائے گی کہیں بننا ہو جائے اور ہوا بھی کچھ ایسا ہی تھا وہ انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ نیکس ویڈیو میں شیئر کروں گی تو آپ لوگوں نے میری آنے والی ویڈیو کو بھی پورا دیکھنا ہے انشاءاللہ کال آپ کے ساتھ ایک نئی ویڈیو شیئر کروں گی ملوں گی آپ سے انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں تو تب تک کے لیے اللہ حافظ اور مجھے کمن بیکس میں ضرور بتائیے کہ آپ لوگ کس طرح کی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں میں کس طرح کا کانڈنٹس لے کر آؤں آپ لوگوں کے لیے تو اگر آپ کو میری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز میری ویڈیو کو لائک کیجئے اور اپنے فرنڈز این فیملی کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجئے اللہ حافظ